محترم علماء اکرام اسلام علیکم گو کہ اس وقت میری زبان زبان نہیں دیتی کہ آپ کو محترم کا جائے جو آپ نے الفاظ استعمال کیے ملک ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے چالیس ماہ پر ایک سوال آپ سے کروں گا کہ کیا یہ چیزیں آپ کی موجودگی میں جو گالیاں دی گئی آپ نے خود جو نازبہ زبان استعمال کی اپنے ملک سربراہ کے بارے میں آپ نے آرمی چیف کے بارے میں کیا اسلام اخلاق یا ہمارے جو مقاصد تھے کیا یہی ہمیں سبق دینا تھا آپ لوگوں نے کیا اسی کو تربیت کہتے ہیں کیا یہ جو غیر اخلاقی سنتے رسول سجا کر سروں پہ مامے پین کر ہمارے جو دوستوں نے ہمارے بائیوں نے جو حرکتیں کی ہیں کیا اسلام ہمیں یہی چیزیں سکاتا ہے خدارہ خدارہ ہوش کے ناخوں لیں اگر یہ ملک ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے وہ فانسی کی صورت میں اگر اللہ تعالی نے ہمارے پارے وہ میں تو سی سمجھتا ہوں ناکس اللہ کل ہوں کہ یہ ہمیں ایک چانس دیا تھا کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر اپنے مطالبات اپنی گورنمنٹ سے منوا سکتے تو ہمیں یہ وہ میں یہ میرا اب ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں زبان استعمال کروں یہ آپ اپنے گربانوں میں خود جانکیں سوچیں کہ کتنا نقصان پہنچایا ہے آپ لوگوں کی آپس کی لڑائیوں نے ہمارے مسلک کو اتنا میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی دوسرے مسالک نے ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنی کہ آپ کی اپنی لڑائیوں نے ہمیں یہ نقصان پہنچایا ہے خدارہ خدارہ یہ جو آپ دین کے محافظ ہیں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر آپ یہ لوگ جنہوں جنہوں نے سوشل میڈیا پر بکواس کیے ہیں غیر محضب زبانیں استعمال کی ہیں اجتماعی معافی مانگیں اور ابھی بھی وہ پنجابی کے ایک مسال ہے کہ روڑ دیاں بیراندہ کخ نہیں گیا اکٹھے ہو جائیں اور اپنی اس گورنمنٹ سے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر آپ میں جتنی لمبی اس بیعث کو لے کر جاؤں یا جتنی لمبی باتیں کروں اس کا کوئی حق وہ میں سمت دو کہ مجھے ہے ہی نہیں ہے جو دجیاں آپ لوگوں نے ملک ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے چالیس میں پر کر کے دکھایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ادایت اطاع فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ادایت اطاع فرمائے اس تھوڑی کو بوتا جانئے گا اور خدارہ خدارہ اپنے گربانوں میں جانکیں کہ ہم یہ اپنی جوٹھی شان اور جوٹھی آن کی خاطر کہاں تک چلے گئے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ